حسین 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 سرکار سیدو الشہدہ امام حسین علیہ السلام کا یہ نہائیت قیمتی جملہ کی جو آپ کے دوسرے خطبات اور بیانات کی طرح بہت اہم مشعلِ ہدایت ہے اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ نامراد پست فطرت کی جو ایک پست فطرت کا بیٹا ہے لڑکا ہے اس نے ہمیں اس دو راہے پر لاکے کھڑا کر دیا ہے جس کا ایک راستہ اسلحوں کا یا موت کا راستہ ہے دوسرا راستہ زلت کا راستہ ہے اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَحَيْحَات مِنَا الزِّلَّةِ حَيْحَات کی ہم زلت کو قبول کریں اس کے ذنب میں خطبہ جناب زینب صلی اللہ علیہ ورمیار عزت و زلت کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے بارہویں مرحلے میں ہے اور اس سلسلے کی یہ آخری گفتگو ہے اب تک کے گفتگو میں جو معروضات ہم نے آپ کے خدمت میں عرض کیے وہ سب سے پہلے کی عزت اور زلت کے بنیادی معنی کیا ہے انسان کی وہ حالت کی جس میں انسان شکست کو قبول نہ کرے اس کو عزت کہتے ہیں مغلوب نہ ہو اس کو عزت کہتے ہیں ہم نے مفہوم کے اس معنی کے بعد یہ بات عرض کی تھی کہ گفتگو سے آہستہ آہستہ یہ مفہوم پیش آئے یعنی ہم کو محسوس ہوگا چونکہ آخری گفتگو ہے لہٰذا اہم یہ ہے کہ اس پوائنٹ کی طرف بھی اشارہ کیا جائے کہ اس ساری گفتگو سے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مغلوب ہونا یا شکست کھانے کا مطلب یہ کہ دنیاوی اور مادی یا جسمانی عدبار سے مغلوب ہونا اور شکست کھانا اہم ہے کربلا کی تاریخ نے جو بات ہمارے سامنے روشن کی اس میں اس کی ذرا بھی اہمیت نہیں ہے بلکہ انسان جس سسٹم کو جس نظام کو فالو کر رہا ہے جو اس کی فکر ہے جو اس کا نظام ہے جس کی وہ اطاعت کر رہا ہے ضائع سے بات ہے کہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اس سسٹم کو نہ چھوڑے یا جو اس کا مقصد ہے جو حدف ہے اس کو نہ چھوڑے تو انسان پھر شکست قبول نہیں کر سکتا ہے ولو یہ کہ مادیت بات سے کچھ بھی چھوڑنا پڑ جائے معلوم یہ ہوا کہ مادیات کا نقصان شکست نہیں ہوتا ہے شکست انسان کے کردار کے نقصان کا نام ہے مادیت کے نقصان کا نام شکست نہیں ہے شکست انسان کے نفس میں پہنچنے والے نقصان اور چوٹ کا نام ہے انسان کے مال اور دنیا پہ پہنچنے والی چوٹ کا نام شکست نہیں ہے مغلوب ہونا اس معنی میں نہیں ہے کہ انسان کو مصیبتیں اور پریشانیاں اور دقتیں اور مظالم کو برداشت کرنا پڑی مغلوب ہونا اس معنی میں ہے کہ انسان کے اوپر کوئی اتنا غالب آ جائے کہ وہ اپنے راہ کو اور مقصد کو بدل دے آج ہم کتنی جگہوں پہ اپنے راہ کو اور مقصد کو بدلتے ہیں اگر ہم کسی کے کہنے پہ اپنی صحیح جو حق پہ ہے راستہ اس کو اگر ہم غلط پہ تھے اور کوئی ہم کو بتا رہا ہے ہدایت تو درواقع وہ اللہ کا پیغام ہے اور بدلنا چاہیے لیکن اگر ہم صحیح تھے اور کسی وجہ سے راستے کو بدلنا ہے تو ہم مغلوب ہیں ہم شکست کھا گئے ہیں اگر دنیا بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ دنیا بھی فائدے کے لیے کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں کبھی غلط کام کر دیتے ہیں کبھی غزب کر لیتے ہیں کبھی دھوکہ دے دیتے ہیں کبھی کوئی بھی اس طرح کا یہ انسان شکست کھایا ہوا انسان ہے اگرچہ یہ نسبتاً بہت چھوٹے مرحلے پہ ہے لیکن بانوانے گناہ چھوٹا نہیں ہے یہ انسان کی شکست ہے کربلا نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ بھوک شکست کا نام نہیں ہے پیاس شکست کا نام نہیں ہے دشمنوں میں گھر جانا شکست کا نام نہیں ہے وطن کا چھوڑ دینا شکست کا نام نہیں ہے حتی ایسے حالات پیش آ جائیں کہ انسان کو بعض عبادات مثلاً حج علمتہ حکم الہی کے مطابق اپنی مرضی سے نہیں ہے ایسے حالات کو فیس کر لینا یہ اس کا نام شکست نہیں ہے بھوکے پیاسے رہنا شکست نہیں ہے تیر و تلوار کی چھوٹ کھانا شکست نہیں ہے حتی قتل ہو جانا شہید ہو جانا جان کا چلا جانا یہ انسان کی شکست نہیں ہے دنیا اسی کو شکست سمجھتی اور نہ یہ کی قتل ہو جانا پھر اس کے بعد کے جو مراحل ہیں اہلِ حرم کو اسیر کیا گیا چادریں چھینی گئیں دیار بے دیار گھمایا گیا بازار میں دربار میں ان میں سے کسی کا نام بھی شکست نہیں ہے دنیا کو یہ لگتا ہے کہ یہ مغلوبیت ہے نہیں اس میں کوئی مغلوبیت نہیں ہے کوئی غالب نہیں آیا غالب آنا تب صحیح مانا جاتا جب نعوذ باللہ استغفراللہ ان شخصیات کے اہداف و مقاصد بدل جاتے اور وہ آخر تک نہیں بدلیں اس کا مطلب کی یہ اہلِ حرم ان سارے مسائب و علام کے باوجود شکست نہیں کھائے ہیں مغلوب نہیں ہوئے ہیں غالب رہیں اور جس چیز کا مظہر خود سانیر زہرہ صلی اللہ علیہہ کا وہ خدبہ کی جو آپ نے کوفیہ اور شام کے دربار میں یا بعض مواقع پہ ارشاد فرمایا ہے جو ان چیزوں کو ایک دم واضح ہو کلیر کر رہا ہے لہذا شکست کا جو مفہوم ہے وہ بہت آسان اور سیدھا سا مفہوم ہے کہ انسان اللہ والا ہو جائے للہیت اس میں آ جائے سوری عزت کا جو مفہوم ہے وہ بہت آسان اور سیدھا سا مفہوم ہے کہ انسان اللہ والا ہو جائے للہیت اس میں آ جائے جب انسان اللہ والا ہو جائے گا تو وہ عزیز ہو جائے گا صاحبِ عزت ہو جائے گا انہیں شکست نہیں کھایا ہے مغلوب نہیں ہوا ہے وہ اور جب تک یہ اللہ وعلا رہے گا جب تک یہ للہیت کو اپنے اندر باقی رکھے گا اس وقت تک وہ عزیز رہے گا صاحب عزت رہے گا غالب رہے گا مغلوب نہیں ہوگا اس کی شکست یہی ہے کہ یہ اس راستے کو چھوڑ دے ان چیزوں کو چھوڑ دے البتہ یہاں پہ یہ بھی اہم ہے کی یہ ساری چیزیں ہیں ظاہری نہ ہو یہ بات بھی کربلا کی آئینے میں کلیر ہے کوفے والوں کے پاس بھی بظاہر اللہ کا راستہ تھا لیکن در واقع اللہ کا راستہ نہیں تھا وہ لوگ بھی تو بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے وہ لوگ بھی تذبیع و تحلیل کر رہے تھے خوارج بھی تو اللہ اللہ کر رہے تھے وہ بھی تو تذبیع و تحلیل کر رہے تھے شام والے بھی تو بہت سے تھے جو اللہ اللہ کر رہے تھے تذبیع و تحلیل کر رہے تھے مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ اسلام کے خاص یا کچھ روٹین کام کو انجام دے لینا اور ہر جگہ پہ ایک ہی چیز نہیں اسلام کے نگاہ میں جس موقع پہ ہماری جو ذمہ داری ہو اس پہ عمل کرنے کا نام اللہ کی اطاعت ہے اور یہ انسان مغلوب نہیں ہوتا ہے شکست نہیں کھاتا ہے زلیل نہیں ہوتا ہے بلکہ صاحب عزت ہوتا ہے یہ ایک کرولہ کا بہت ہی خوبصورت سا اور بہت ہی بنیادی اور کلی درس ہے جو ہم کو عزت کے راستے کو بتاتا ہے اس پہ تفصیلی گفتگو ہوئی ایک دو مجلسوں میں شروع میں کہ ساری عزت اللہ کے پاس ہے عزت کا دینے والا اللہ ہے زلت کا دینے والا اللہ ہے حکومت کا دینے والا اللہ ہے حکومت لینے والا اللہ ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے راستے ہیں جو ہم کو عزت تک جانے کے لئے مدد کرتے ہیں یعنی قرآن مجید پہ عمل کریں اہلِ بیتِ اتحار علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں ان کو اپنا ایڈیل منائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا عصوہ بنائیں اپنے اندر بصیرت پیدا کریں اپنے اندر آگہی پیدا کریں اپنے آپ کو غفلت سے محفوظ رکھیں کہ یہ سارے راستے ہم کو عزت تک پہنچاتے ہیں اگر ان راستوں کو ہم چھوڑنے تو بعض اوقات جان بوجھ کے بعض اوقات غلطی سے ہم زلیل ہو جاتے ہیں یا ہو سکتے ہیں اور اس زلت سے بچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے پھر اس کے بعد سرکار سیدو شہدہ کی تحریک اور کس طریقے سے آپ نے اس کام کو انجام دیا اس پہ گفتگوئی اور ثانی زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ نے کس خوبی کے ساتھ کوفے میں عزت اور زلت کے فرق کو لوگوں کے سامنے آیا کیا کس اچھائی کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ کوفے میں ابن زیاد کے سامنے کہ ابن زیاد زلیل ہے شام میں یزید کے سامنے کہ یزید زلیل ہے اور نہ ابن زیاد کے پاس ثانی زہرہ کے منطقی دلائل کا کوئی جواب تھا نہ یزید کے پاس ثانی زہرہ کے دلائل کا منطقی دلائل کا کوئی جواب تھا ثانی زہرہ کے اسی خطبے پہ گفتگو چونکہ بعض باتیں تھیں جن کا وعدہ تھا اور وہ بہرحال اہم تھی ذکر کرنا لہٰذا جو باتیں بیان ہوئی ہیں گزشتہ اس کے بیچ میں ان چیزوں کا اسی لئے اضافہ کیا گیا یعنی یہ ساری چیزیں گزشتہ مجالس کا خلاصہ نہیں تھی بلکہ بعض وہ باتیں ہیں جو آج بنوانے نتیجہ اس میں پیش کرنا اہم تھا لہٰذا ان کو پیش کیا گیا ہماری گفتگو ثانی زہرہ کے اس خطبے کے بعض پوائنٹس پہ چل لئی تھی ہم نے پہلے بھی ارس کیا کہ پورا خطبہ نہیں اور بہرحال نہیں ہو پائے گا یعنی خطبے کو چار حصوں میں تقسیم کیا تھا اور بہت سے بہت ہم لوگ تیسرے حصے تک شاید بات کر پائیں لیکن ایک جو مفہوم اور جو ثانی زہرہ صلی اللہ علیہہ نے جو عزت اور زلت کا میار اور مفہوم ہم کو پیش کیا ہے اس کا اندازہ ہم کو انشاءاللہ ہو جائے گا اور اب ہم پھر آپ سے اس بات کی درخواست کریں گے کہ اس پس منظر میں ثانی زہرہ صلی اللہ علیہہ کے خطبات کو پڑھیں البتہ ترجمے کے ساتھ اور پھر وہاں پہ دیکھیں کہ ثانی زہرہ صلی اللہ علیہہ کی طرف سے عزت اور زلت کو کس طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے اور کیسے ہم عزت اور زلت کو اپنا سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم عزت کو اپنائیں اور سرکار سعید الشہدہ کے اس قول کے مطابق حیحات منہ الزلہ کہنے کے حقدار بنیں اس مقام تک پہنچیں کہ حیحات منہ الزلہ کہہ سکیں الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بہت سی جگہوں پہ حیحات منہ الزلہ شعار میں شامل ہے ناروں میں شامل اور ہونا چاہیے اور یہ ایسے نارے ہیں جو لگتے رہنا چاہیے کیونکہ نارے بعض اوقات یہ حیحات منہ الزلہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت سارے تقاریر اور لیکچر اور بہت ساری باتوں کو اس میں سمو دیا گیا ہے حیحات منہ الزلہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو حیحات منہ الزلہ میں انسان کا پورا تشخص ہے انسان کی پہچان ہے مسئلہ حیحات منہ الزلہ سے صرف یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان زللہ سے بچنا چاہتا ہے انسان عزت لینا چاہتا ہے کیونکہ یہ تو سب ہی کہتے ہیں جو لوگ ظلیل ہوتے ہیں وہ بھی یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم صاحب عزت ہیں یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم ظلیل ہو رہے ہیں حیحات منہ الزلہ اس شعار اس جملے کا نام ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہم کو عزت نہیں ہمیں کربلائی عزت چاہیے کیونکہ عزت کے نام پہ استحصال اور عزت کے نام کا استعمال بہت ہوتا ہے لیکن واقعی عزت وہ ہے جو کربلاء کے راستے سے ہوتی ہوئی آتی ہے حیحات منہ الزلہ یعنی ہم کو یزیدیت کی زلل سے پناہ چاہیے حیحات منہ الزلہ یعنی ہم کو تاغوتیت کی زلل سے دوری چاہیے حیحات منہ الزلہ یعنی ہم کو فرعونیت کی زلت سے بچاؤ چاہیے حیحات منہ الزلہ یعنی ہم کو باطل طاقتوں کی زلت سے دوری چاہیے اور آج کے سمانے میں حیحات منہ الزلہ یعنی استعماری طاقتوں سے ہم دور ہیں حیحات منہ الزلہ یعنی استقباری طاقتوں سے ہم دور ہیں حیحات منہ الزلہ یعنی زائونیزم سے ہم دور ہیں حیحات منہ الزلہ یعنی ظالم حکومتوں سے ہم دور ہیں حیحات منہ الزلہ یعنی ہم اپنے اصول کو کسی بھی عنوان سے نہ بیچتے ہیں نہ توڑتے ہیں خیحات من نزللہ یعنی اپنی عزت کے تحفظ کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دے سکتے خیحات من نزللہ یعنی اپنی عزت کے بچانے کے لیے اس عشق الہی میں جو کچھ ہم سے قربانی مانگی جائے گی نہ یہ کہ ہم دیں گے بلکہ اس قربانی کو دینے میں افتخار محسوس کریں گے خیحات من نزللہ ایک مکمل مفہوم کا نام ہے جو بہت چھوٹے سے جملے میں جو دو لفظوں میں سمو دیا گیا ہے تو اگر یہ عزت اور زللت کا فیصلہ عزت اور زللت کا میعار خیحات من نزللہ کے آئینے میں تیہ ہوگا تو پھر عزت اور زللت کے صحیح ایڈریس بھی انسان کو مل جائیں گے کہ جو حسین اور حسینیت کی طرف ہے وہی عزت ہے جو یزید اور یزیدیت کی طرف ہے وہی زللت ہے اگر انسان کو واقعی عزت چاہیے تو حسینیت کو اپنا لے اگر انسان کو زللت چاہیے تو یزیدیت کو اپنا لے یعنی اب اگر کسی کے اندر حسینی صفات نظر آئیں تو دنیا لاکھ اس کو گری نگاہ سے دیکھے وہی صاحب عزت ہے اگر کسی کے اندر یزیدی صفات نظر آئیں تو دنیا لاکھ اس کو سر پہ بٹھا لے حکومتوں پہ ہی کیوں نہ آجائے وہ زلیل ترین انسان ہے اور ایسا زلیل انسان ہے جس کو عزت نہیں مل سکتی کیونکہ یہ زیدیت کبھی بھی عزت تک نہیں پہنچنے حسینیت اس طرح سے دوشہ رہاں نہ کہا نا ہی ہاتھ منہ زلہ ہی ہاتھ کی ہم زلت تک پہنچیں زلت کو قبول کریں زلت کو اپنائیں زلت ہمیں نزدیک آئیں جس طریقے سے حسین اور حسین والوں اور حسینیت تک زلت نہیں آسکتی ہے ویسے ہی یزید یزید والوں اور یزیدیت تک عزت نہیں پہنچ سکتی ہے ہوئی نہیں سکتا ہے کہ انسان یزیدی راستے پہ ہو اور عزت مل جائے وہیں مہمارہ کہ ہم باطل طاقتوں کو سمجھتے ہیں کہ صاحب عزت ہے ہم غلط لوگوں کو سمجھتے ہیں صاحب عزت ہے اس کا مطلب کی ہم غافل ہیں ہمائندر بصیرت نہیں ہے ہمائندر سمجھنے کی طاقت اگر غلط لوگوں کو صاحب عزت سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کی ہمارے اندر شعور نہیں ہے یا یوں کہا جائے کہ ابھی بھی ہم حسین حسین کر کے بھی امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کی معرفت کو نہیں حاصل کر پائیں وانا ہوئی نہیں سکتا ہے کہ باطل طاقتوں کو ہم عزت کی نگاہ سے دیکھیں باطل کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو زلیل ہے آئیے وہ ثانی یہ زہرہ کے خطبے میں سے بعض جملات کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں جلدی سے اے یزید جس جگہ پہ بات ختم ہوئی تھی وہاں سے ہم دیکھیں اور جہاں تک انشاءاللہ پہنچ پاتے ہیں کیونکہ آج اختدامی طور پہ کچھ فائنٹس ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے لہذا کچھ جملے اس خطبے سے اے یزید کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تُو نے اتنے بڑے جرم کا اتقاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحت کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ آج میرے ازداد ہوتے تو ان کے دل باغباہ ہو جاتے اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شلنا کتنی عجیب بات ہے شرم نہیں آتی تم کو اتنا بڑا جرم اس کو تم عزت سمجھ رہے ہو عزت پہ کہیں شرم کی بات ہوتی ہے وہ ساری باتیں اور سارے پسمنزہ ذہن میں رہیں کہ یزید ایسا ظالم اور چابر حکمران اتنے سارے مظالم سے گزر کی بی بی آئی ہیں اتنے سارے حالات سے گزر کی بی بی آئی ہیں اس کے بعد اب یزید کے ہی دربار میں جہاں پہ اس کی فوج بھی ہے اس کے مہمان بھی ہیں سب کچھ ہیں ان سب کے سامنے کھڑے ہوکے ثانیہ زہرہ یہ گفتگو کا رہی ہے اور یزید ایسا سرپھرا لاؤبالی جو بھی اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ممکن ہے انہیں ممکن ہے کہ کبھی بھی کسی کے قتل کا حکم دے دے کوئی اس کے پاس لوجک نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے صرف تانہ شاہی ہے اور یہ ایک یزیدیت انشاءاللہ کبھی اس پہ گفتگو ہوگی کہ یزیدی مزاج یہ یزیدیت کیا ہوتی ہے یزیدی مزاج اور یزیدیت کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ راستے کے عنوان سے اور مقصد کے عنوان سے صحیح و غلط نہیں دیکھتے ہیں بلکہ طاقت کا استعمال اپنی مرضی سے کر بیٹھتے ہیں طاقت تو اللہ نے ہر ایک کو دی ہے لیکن ساتھ میں عقل دی ہے کہ یہ فیصلہ کرے کہ کہاں پہ طاقت کا استعمال کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے اور عقل کے ساتھ ساتھ کچھ آئیڈیل دیئے ہیں کہ ان کو دیکھتے جاؤ ایک سسٹم دیا ہے کہ اس کو سمجھتے جاؤ اور اب فیصلہ کرو کہ طاقت کا استعمال کرنا ہے ورنہ انسان کبھی بھی کسی کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے انسان کسی کو مار سکتا ہے انسان کسی کے لئے کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے لیکن سرکار سیدو شہدہ حسینیت یہ کہتی ہے کہ ضروری نہیں کہ انسان کے آزا اور جبارے کے دباع سے جو کچھ اس کے لئے ممکن ہے وہ کر بیٹھے اور یزید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو اسی کی انتہا کا نام ہے کہ کربلا میں اتنے افراد اور بالخصوص چھ مہینے کے لئے اسگر کو بھی قتل کیا گیا کیونکہ یہ ہاتھ تو کسی کو بھی قتل کر سکتے ہیں یہ عقل طے کرتی ہے کہ کس کو قتل کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے یہ یزیدی مزاج ہوتا ہے کہ طاقت کا کہیں بھی استعمال ہو اور اسی کا نام زلت ہے اور اپنے دربار میں بھی یزید بہت سارے حکم دے سکتا تھا اور جیسے کی روایات ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کے قتل کا حکم دے بھی دیا تھا لیکن ثانی زہرہ کے خلاف یا پھر اس حکم کو جو واپس لینا اور جو بہت ساری چیزیں پیش آئیں اس کے پیچھے ایسا نہیں ہے کہ یزید کے پاس کوئی عقل آگئی تھی یزید کے پاس کوئی دلائل آگئے تھے یزید کے پاس نہیں یزید کی مجبوری تھی کہ اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا جب انسان اپنی طاقتوں کے استعمال میں کوئی عقل یا لوجک یا دلائل کا استعمال نہیں کرتا ہے تو پھر بہت جل زلیل ہوتا ہے اور ایسا زلیل ہوتا ہے کہ دنیا اس سے بدھت لیتی ہے آج کی ہمارے ملک کی جو سینٹرل حکومت ہے وہ بھی بعض اوقات اپنے طاقت اختیار کا ایسا استعمال کری ہے یہ بیج دیا وہ بیج دیا اس کے خلاف اس کے خلاف یہ وہ یہ اتنا فاسٹ ٹریک سے ہٹ کے چلنا یہ بتا رہا ہے کہ آنے والے آنے والے وقت میں اتنا زیادہ لوگوں کے سامنے زل ویسے صاحبانے فہم کے لیے آج بھی کوئی عزت نہیں ہے ایسے لوگوں کی عقل بندوں کے لیے بابا سیرت لوگوں کے لیے کوئی عزت نہیں ہے لیکن آنے والے وقت میں یہ چیزیں یہ حرکتیں اتنی زیادہ زلط تک پہنچا دیں گی کہ پھر اس وقت کوئی بھی پردہ اس زلط کو چھپا نہیں پائے گا پھر یہ جو میڈیا کے چاپلوس جھوٹے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے ایکٹنگ کرنے والے اور نوٹنگ کی کرنے والے بھی اپنے پردے سے ان باتوں کو چھپا نہیں پائیں گے اگر اچھے اس وقت یہ ایسا کریں گے بھی نہیں اس لئے جب تک ان کو کچھ مل لہا اس وقت کر رہے ہیں جب ملنا بند ہو جائے گا تو ان کا بھی مذہب بدل جائے گا تو یہ اختیار کا استعمال ثانی زہرہ صلی اللہ علیہ ان حالات میں گفتگو کر رہی ہیں آپ کی گفتگو نے یزید کو ان حالات میں جکڑ دیا کہ اب یزید بہت سارے فیصلے لینے سے قاسر اس سے زیادہ یزید کی ذلت کیا ہوگی اختدار اور طاقتوں کا استعمال کرنے والے یزید کے حالات سے عبرت لیں تاکہ آنے والے وقت میں ذلت سے محفوظ رہے تمہیں شرم آنی چاہیے اتنا بڑے گناہ کو تم کرنے کے بعد فخر وہ بہت کرتے ہو اس پر ختم ہو گیا سارا فخر ابھی جو تھوڑی دے پہلے کر رہا تھا سانی زہرہ نے دھو دیو اس فخر کو یعنی اگر کسی کی نگاہ میں کوئی ازدار سے یہ عزت بنی ہوگی تو ختم ہو گئی بیکار ہو گئی یہ عزت کہتے ہو آج ہمارے ازداد ہوتے تو خوش ہو جاتے اور دل ان کا باغ باغ ہو جاتا اور دعائیں دیتے ہو کہتے ہیں ابھی آگے سانی زہرہ نے ایک ادو پوائنٹ ہو گئے تو بتایا بھی ہے کہ کیا ہوگا کیسے وہ تمہیں آبا و اجداد تمہاری باتیں جو درواقع سننی رہے ہیں اے یزید کیا تجھے حیاء نہیں آتی کہ تُو جوانہ نے جنت کے سردار حسین ابن علی علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے عدبی کر رہا ہے آخرت کی بات کر رہا ہوں تم کس آخرت کی بات سرکار سید و شہدہ جوانہ نے جنت کے سردار اس بات کو تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا تھا جو شام میں احادیث کو نہیں لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا یا ایک پالیسی تھی کہ قرآن کو اتنا پیش کرو کہ لوگ حدیث تک نہ پہنچ سکیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہدت و وفات کے بعد جو احادیث پر بین لگایا گیا اور پابندی لگائی گئی جو کہ مولای قینات کے سامانے میں بہت کم وقفہ چونکہ وہ تھا اور تھوڑا کھلی اور پھر بین لگ گیا اس کی وجہ یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال میں بہت سارے مسائل جو حل ہو رہے تھے ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان اقوال اور احادیث کے ذریعے سے امت کو صحیح لیڈر پہچان میں آ جاتا اور سامنے آ جاتا یہ اور بات ہے کہ جو لوگ پہچانتے تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا اس لئے پابندی تھی بیبی نے بھرے دربان جوانہ نے جنت کے سردار کی توہین کر رہے ہو آخرت کی بات کرتے ہو آخرت کی بات کر رہے ہو اور جنت کے سردار کے ساتھ بے حرمتی کر رہے ہو بے دبی کر رہے ہو اے یزید تو کیوں خوشنہ اور فخر مباحت کے قصیدے نہ پڑے کیونکہ تو نے اپنے ظلم بے استبداد کے ذریعے فزند رسول خدا عبد المطلب کے خاندانی ستاروں کا خون بہا کر ہمائدلوں کے زخموں کو گہرہ کر دیا ہے اور شجر تیبہ کی جڑے کاٹنے کے گھناؤنے جرم کا مرتقب ہوا ہے تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کی ہیں تو نے عبد المطلب کے خاندان ان نوجوانوں کو تحتیق کیا ہے جن کی عظمت و کردار کے درخشان ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے اس پہ تو فقر مباحت کہا رہا ہے کہ اتنی عظیم شخصیتوں کو تو نے قتل کیا آج تو اعلی رسول کو قتل کر کے اپنے بدنہاد خب یہ سارے اس گفتگو کے بعد جو اس سے ریلیٹیڈ تھی اب وہ جو اسلاف کے لیے اسلاف یعنی گزرے ہوئے جو اجداد ہوتے ہیں سلف سے پیچھے کے جو بھی پشت تو آج تو اپنے اسلاف جو کی یقین برے تھے ان کو پکار کہ انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے منہمک ہے تو سمجھتا ہے کہ تیری آواز سن رہے ہیں یہ خود ایک کوششن مارک ہے یزید کیا تجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں جیسے کہا جائے اپنی انداز میں کی پریشان نہ ہو بہت جنڈی نہ کرو انقریب تو بھی اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ جا ملے گا سانیہ زہرہ نے جس وقت یزید سے متعلق ابھی تو یزید کی حکومہ شروع ہوئی ہے اور سانیہ زہرہ کے اس گفتگو کے بعد بہت زدہ وقت یزید دنیا میں نہیں رہا جا ملے گا اور اس وقت اپنے گفتار اچھا اور جتنا رہا بھی ہے تو وہ جو کل کی گفتگو میں ہوائے شریفہ پہ وضاحت تو درواقع وہ محلت یہی تھی کہ جو بھی اس نے زندگی گزاری ہے ایک سال سرکار سعید شہدہ کا قتل ایک سال مدینہ کو تاراج کرنا ایک سال مکہ کو تاراج کرنا تو اس نے خالی اپنے گناہوں میں اضافہ کیا ہے جس سے اس کا عذاب شدید سے شدید تر ہوتا گیا اور اس کے بعد بہت جلد واصل جہنم ہو گیا تو بھی اپنے کافر بزرگوں کے ساتھ یہ جا ملے گا اور اس وقت اپنی گفتار و قیدار پر پشیمان ہو گئے یہ عذاب انسان نے آخرت و آقبت کو نہیں دیکھا البتہ ساری باتیں قرآن و حدیث نے بتائی ہیں اگر انسان کے پاس بصیرت ہو تو یہاں بیٹھے بیٹھے وہ ساری چیزیں محسوس کر سکتا ہے یا یوں کہا جائے کہ بصیرت کی نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے لیکن یہ آئیسی بات ہے کہ یزید بے دین بدکار جاہل اس کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ مثلا جو ہے وہ آخرت و آقبت کیا ہے اس کو اس سے کیا سروکار لہذا اس لیے وہ فقر و مباحت کر رہا تھا وانا اس وقت ابھی چونکہ یہ غافل تھا اس کو آخرت و آقبت نہیں معلوم تھی اس لیے فقر کر رہا تھا اب جب جائے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ اس وقت تو اپنی گفتار و کردار پر پشیمان ہو کہ یہ عرضو کرے گا اس وقت جب کی وقت نکل چکا ہوگا اس وقت تو یہ عرضو کرے گا کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے یہی تو کہا تھا نا کہ کاش ہمارے اجداد ہوتے تو کہتے یزید تیرے ہاتھ شل ثانیہ زہرہ کہہ رہی ہے کہ جب سارے پردے ہٹ جائیں گے تو دیکھے گا تو بھی تو عرضو یہی کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے آجز ہوتی اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا ہے میں اس سے باز رہتا نہ میں ایسا کہتا اور نہ میں ایسا کرتا یہ ثانیہ زہرہ نے یزید سے متعلق یزید سے گفتبو کی سامنے کھڑے ہو کے کتنے شجعانہ اور دلیرانہ انداز میں نہ یہ کی گفتگو کی بلکہ یزید کی تحقیر کی پھر اس کے بعد ثانیہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو خطاب کر کے کچھ دعائیں کی ہیں اے پرودگار تو ہمارا حق ان ظالموں سے دلا دے یہ دعائیں بھی در واقع اس میں میسج ہیں مثلا اے پر میرے اللہ پرودگار ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے اس لہوی یہ کہ اگر شرع ہو تو پھر یہ سارے جملے اس میں بہت سارے پوائنٹس اور بہت ساری باتیں اس میں پوشیدہ ہیں ایک دو پوائنٹ اور اور پھر اس کے بعد ثانیہ زہرہ کی اس گفتگو کے نتیجے کے طور پر اے یزید یاد رکھ تُو نے جو ظلم آل محمد پر ڈھائیں ہیں اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے شام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات متفقہ ذات تھی رسول کی ذات میں کسی کو کوئی اختلاف اور آج بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں ثانیہ زہرہ نے کہا کہ اے یزید روز محشر رسول تمہارے خلاف شکایت کریں گے اور یزید یا یزید کے دربارے میں جو بھی بیٹھے ہوئے یزید کے طرف سے علمان ہما تھے اسے بات عالم تو کیا یا جو اس بز میں بعض اصحاب بیٹھے تھے تابعین تھے کسی نے نہیں کہا کہ ثانیہ زہرہ نہ یکی اس بات پہ کسی پوائنٹ پہ نہیں کہا کہ غلط ہے جو لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں وہ بتائیں کہ جب یزید ایسی ذات ہے جس کے لیے رسول جیسی ذات شکایت کرے تو پھر کیسے یزید کی رسپیکٹ کے لیے تم سوچ سکتے ہو کیسے تم یزید کو رضی اللہ یزید کی حمایت میں سوچ سکتے ہو اور جبریل ایمین آلی رسول کی گواہی دیں گے پھر خدا اپنے عدل انصاف کے سریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی انقریب وہ لوگ بھی اپنے انجام کو مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ تُو اپنے برے انجام تک پہنچے گا انقریب وہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم و استبداد کی بنیادیں مضبوط کی جس نے بھی اس چیز کے اندزام کیا ہے جس نے بھی تیری جنے مضبوط کی ہیں جس نے بھی تیرا سپورٹ کیا ہے جس نے بھی تیری ہیلپ کی ہے مدد کی ہے وہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم و استبداد کی بنیادیں مضبوط کی ہیں اور تیری آمدانہ سلطنت کی بسات بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا جن لوگوں کے وجہ سے تُو اہل اسلام پر مسلط ہوا ہے ان لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستمگروں کا انجام برا ہوتا ہے اور کس کے ساتھ ناتوانی کا شکار ہے اس کے بعد بی بی کی گفتگو اور ہے اور پھر ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ثانیہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے اس خدبے کو اور اس کے علاوہ جو دوسرے خدبات ہیں حتماً ترجمے کے ساتھ صرف پر بھی نہیں پڑھیں تاکہ جو یہ گرابہ مطالب ہیں ان سے استفادہ کر سکے ثانیہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی جو فضیلتیں جو آپ کی خاصیت جو آپ کی شخصیت جو آپ نے اس خاندان وحی سے میراس میں حاصل کیا تھا ان سارے صلاحیتوں کے ذریعے سے آپ نے کربلا کی اس نہزت سرکار سیدو شہدہ کے اہداف و مقاصد سردار سیدو شہدہ کے اس پیغام جو بھی آپ کا شعار جو بھی چیزیں تھیں ان سب کو بچانے میں ایک بہت اہم کردار اور رول انجام دیا اس سے پہلے بات ہوئی ہے دو یا تین دن پہلے کسی گفتگو میں کی البتہ جب کوفے کی تھی ساراں اس وقت کہ ابن زیاد اور یزید چاہتے تھے کہ لوگوں کے سامنے اس پوری تحریک میں تحریف کر دی جائے اور چونکہ یہ ساری تحریک اس بنیاد پر پیش کی جا رہی تھی کہ یزید یا ابن زیاد نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے ہیں دین کی طرف سے ہیں سرکار سعید و شہدہ نعوذ باللہ باغی و خارجی ہیں استغفراللہ تو میارِ عزت و ذلت بدل گیا تھا سانی زہرہ یا امام سجاد علیہ السلام نے آکے ان چیزوں کو کلیر کر کے بتا دیا کہ نہیں یہ لوگ الہی نمائندے نہیں ہیں الہی نمائندے سرکار سعید شہدہ ہیں یہ لوگ درواقے باغی و خارجی ہیں یعنی میارِ عزت و ذلت اب اس صحیح مقام پہ پہنچ گیا جو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے ثانی زہرہ صلی اللہ علیہ نے آشورے کے بعد اہلِ حرم کی سرپرستی اسیروں کی حفاظت امام سجاد علیہ السلام کے جان کی حفاظت خطرات سے ان کی حفاظت ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ سرکار سعید شہدہ کے انقلاب کی حفاظت میں جن بے پناہ زحمتوں کا سامنا کیا ہے اس کی مثال نہیں واقعی ثانی زہرہ کا اسلام اور اس نہزت اور اس تحریک پہ جو احسان ہے اس احسان کو کوئی بھولا نہیں سکتا بہت واضح بہت مٹے ادباس سے وہ فرق جس پہ گفتگو ہو چکی ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ جب یہ قافلہ کوفے میں گیا تھا تو کوفے کے حالات کیا تھے اور جب یہ قافلہ کوفے سے نکلا ہے تو اس وقت حالات کیا ہے جب یہ قافلہ شام میں پہنچا تھا تو اس وقت شام کے حالات کیا ہیں اور جب یہ قافلہ شام کے دربار میں پہنچا ہے اور بازار اور دربار میں سانی زہرہ نے گفتگو کی ہے یہ امام سجاد نے تو اس وقت شام کے حالات کیا بدل گئے کتنے لوگوں کو عوض کر دیا کتنے لوگوں کو بتر دیا اب یہاں پہ سانی زہرہ صلی اللہ علیہہ کی ان ساری گفتگو کو ایک جملے میں وہ خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں رس کریں کہ زینبی نگاہ سے اور اگر حسینی نگاہ سے انسان زندگی کو دیکھے تو اسلامی فلسفے میں شکست کا کوئی وجود ہی نہیں بہت اہم پوائنٹ آغاز میں ہم نے اس کے طرح اشارہ کیا تھا ابھی وہ نتیجے کے طور پر چونکہ ساری باتیں ہو چکی ہیں دلائل ہماری نگاہوں کے سامنے سرکار ہے سید الشہدہ کی نگاہ سے سانیہ زہرہ کی نگاہ سے گاہ دیکھا جائے تو اسلام میں شکست کا اصلاً وجود نہیں ہے اگر انسان اللہ کی اطاعت اسلام کے نظام کو فالو کرے تو سب کچھ لٹنے کے بعد بھی وہ صاحب عزت ہے شکست نہیں پایا وہ عزت اسی کو کہتے ہیں شکست نہ پذیری شکست کو قبول نہ کرنا مغلوب نہ ہونا کیوں کہتے ہیں کہ امام حسین جیتے ہیں اس لئے کہ اسلام کی جنگ جسموں کی جنگ نہیں ہوتی ہے اسلام کی جنگ اہداف و مقاسد کی جنگ ہوتی ہے اسلام کی جنگ مادیات کی جنگ نہیں ہے اسلام کی جنگ کردار کی جنگ ہے اگر انسان کے پاس صحیح مقصد اور بہترین کردار ہو تو زندگی کے کسی بھی لمحے چاہے سب کچھ چھن جائے لیکن شکست نہیں ہوتی ہے مغلوب نہیں ہوتا ہے کبھی بھی انسان کے پاس زلط نہیں آتی ہائے ہاتھ منہ الزلہ پہ قائم رہے گا باقی رہے گا ہمیشہ عزت کے ساتھ رہے گا ہو سکتا کہ وقتی طور پہ کچھ غافل قسم کے لوگ کہہ دیں کیا رہے ان کی تو بڑی بیزتی ہو گئی کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہو جاتا ہے ہر چیز کا ایک میاد ہوتا ہے ایک انسان کو ویڈ بھی طے کرنا ہوگا وزن بھی کہ آیا فلان چیز ایک کلو ہے کی نہیں ہے تو لوگ لاگ اندازے سے کہتے رہے لوگ کہ مثلا یہتنے کلو یہتنے کلو لیکن صحیح تب طے ہوگا جب اس میار کے مطابق ہوگا ہوتے نا بعض اوقات لوگ اندازے کو مان لیتے ہیں ایکسیپ کر لیتے ہیں قبول لیکن صحیح دلیل تب قائم ہوگی جب اس میار کے مطابق ہوگا اسی طریقے سے عزت و زلت کا میار ہے لوگوں کے کہنے سے عزت و زلت نہیں تیہ ہوتی ہے عزت و زلت میار کے مطابق آنے سے تیہ ہوتی کربلا کا راستہ عزت کا راستہ ہے اور یہی جو صاحبان عزت ہیں یہی امام زمانہ جلال فراج شریف کے ناصر بنیں گے زلیل لوگ اپنے وقت کے امام کے ناصر نہیں بن سکتے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو سرچشمہ عزت ہو وہ زلیل وں کو اپنے بز میں بٹھائے اور اپنا ناصر بنائے یہ ممکن نہیں کیونکہ امام کو معلوم ہے کہ زلیل لوگ جب آتے ہیں بز میں تو وقت پڑھنے پہ دھوکہ دے کے بھاگ جایا کرتے ہیں لیکن صاحبان عزت جب آتے ہیں تو بھوگ بھی ہو پیاز بھی ہو نیزے بھی ہو تیر و تلوار بھی ہو اسلحے بھی ہو جنگ بھی ہو قتل و شہدت بھی ہو لیکن وہ چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر ستر مرتبہ بھی ہمیں قتل کیا جائے جلا کے ہمارے جسموں کی راک کو منتشر کر دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے تو ہم یہی کہیں کہ ہم آپ پہ اپنی جان کو نچھاور کریں یہ صاحبان عزت کا میار یہ عزیز لوگ ہیں جو صاحبان عزت جہذا ثانی زہر کی نگاہ میں حسینی کردار کے مطابق اسلام میں اسلامی فلسفے میں شکست کا کوئی وجود نہیں اگر انسان واقعی مسلمان ہے واقعی اسلام پہ عمل کر رہا ہے تو کبھی بھی شکست نہیں کہا سکتا ہے اور دینی زندگی میں اگر انسان کا مقصد دین ہے تو یہ دین بائیس بنتا ہے کہ اس کو خوبصورت بنائے اس کے اندر ایکٹر ایکشن پیدا اور یہ ساری چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں اور اسی مفہوم کے مطابق ابھی وہ وقت بھی بہت زیادہ نہیں بچا ہے وہ اپنی بات کو ختم کریں ایک آد دو باتیں ہیں جللی سے اس کو پیش کر دو پوائنٹ آر اس کے بعد یہ ایک حدیث پیش کر دیں بہت زیادہ حدیث ایسا لگتا ہے کہ اس سے متعلق نہیں ہے لیکن بہت گہرہ ربط ہے اس مفہوم سے مولا اکعنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ صلی اللہ وآلہ سلام فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس جو ہیں اس کی قیمت جنت کے سوا کچھ نہیں ہے یعنی حد اقل قیمت اس کی جنت ہے حد اکثر تو پھر مرضی الہی ہے حد اقل البتہ بعض علماء ایسا ماننا ہے کہ درواقع مرضی الہی ہی ہے جو جنت کی شکل میں بہرحال اس کی قیمت جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے لہذا اس کو سوائے جنت کے کسی اور چیز میں مت بیچو یوں کہا جائے کہ جو نفس جنت کی قیمت پہ بیچے جاتے ہیں وہ صاحب عزت نفس ہوتے ہیں جو جنت کے علاوہ کسی قیمت پہ بک جاتے ہیں وہ ظلیل نفس ہوتے ہیں حکومتوں کے لیے بکنے والے ظلیل ہوتے ہیں شہرت کے لیے بکنے والے ظلیل ہوتے ہیں روپیہ اور پیسے اور مال اور دولت کے لیے بکنے والے ظلیل ہوتے ہیں مادیات کے لیے بکنے والے ظلیل ہوتے ہیں جس نے بھی اپنے نفس کو جنت کے علاوہ کسی اور قیمت میں بیچا ظلیل ہے وہ لیکن جس نے اپنے نفس کو جنت کا مطلب اللہ کی اطاعت اللہ کی مرضی اس راستے پہ بیچا وہ صحب عزت ہے ثانیہ ظہرہ نے شام میں ان چیزوں کو انجام دیا ہے موضوع سے متعلق ایک پوائنٹ ہے جو ہم وہاں سے لیں گے ورنہ ثانیہ ظہرہ نے مدینہ میں کیا کیا وہ بھی ہمارے موضوع میں نہیں جب آپ مدینہ تشریف لے گئیں تو ایسا نہیں ہے کہ شام میں اور یزید کے دربارے میں جو باتیں ہو گئی تھیں وہ ہو گئی ہیں ختم ابھی بس ختم کچھ نہیں کرنا ہے اور مثلا صرف یا حسین یا حسین نہیں اچھی چیز ہے ماتم کرنا چاہیے یہ ذمہ داری ہے لیکن یہ کام کی ابتدا ہے اتنا کرنے سے ہمارے مقصد نہیں پورا ہو جاتا ہے ثانی زہرہ نے مدینہ پہنچ کے مدینہ کی خواتین کو جمع کر کے داستان ظلم کو جب بیان کرنا شروع کیا لوگوں کی غفلت کو دور کرنا شروع کیا لوگوں کے اندر بصیرت پیدا کرنی شروع کی لوگوں تک پیغام کو پہنچانا شروع کیا سرکار سید شہدہ کے اہداف و مقاصد کو بتانا شروع کیا تو یزید تک یہ پیغام پہنچ آیا گیا کہ مدینہ میں دو میں سے کوئی ایک ہی رہ سکتا ہے یا زینب رہ سکتی ہیں یا تمہارا گورن نہ رہ سکتا ہے یہ ثانی زہرہ کی شجاعت پہچانے یہ ہم لوگوں کی زبان کو اتنا کلیر اور اتنا حق سے آشنا ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے وقت کا حاکم لرزے یہ جملہ چھوٹا جملہ نہیں ہے یہ جملہ بتا رہا ہے کہ وقت کی حکومت کتنا لوگ یزید کی حکومت کو بڑا مستحق مضبوط سمجھتے تھے باطل پہ رہے کہ کوئی مضبوط نہیں ہوتا ہے چاہے کتنی بڑی حکومت نہ ہو یہ میڈیا کہتا ہے کہ اسرائیل یا زائون سپر پاور جھوٹ ہے حقیقت اس کی یہ ہے کہ مکڑی کے جالے سے کمزور یہی تو وجہ ہے کہ اگر نائجیریا میں آگئے زگزکی نے خدس کے جلوس کو اٹھایا تو اسرائیل کو یہاں بیٹھ کے میرس لگی اس کو اور اس نے نائجیریا گورنمنٹ کے خلاف ایکشن کروایا اس پروٹسٹ کے خلاف یہ باطل اتنا کمزور ہوتا ہے ایک آدمی کی وجہ سے ایک آدمی کی وجہ سے حکومت جاتی اور پھر نا کی ثانی زہرہ جو یزید کے سامنے یزید کو معلوم تھا جب اس نے سنا تو یقین یہ بہت آسانی اس سمجھ میں آگئی ہوگی کہ جو خاتون ہمارے سامنے کھڑے ہوکے اتنی بری طریقے سے ہم کو لتھار کے گئی ہو تو مدینہ کے لوگوں کے سامنے جب بیان گفتگو کرے گی اس کا کیا نتیجہ پہنچے گا اور عجب نہیں کہ کہ لیا تو یہ گیا تھا کہ یا تمہارا گورنر یا زینب لیکن پیغام کو سنن کے یزید کو خود اپنا تخت ہلتا ہوا نظر آیا ہو لہذا یزید یہ مجبوری ہوتی ہے حکومتوں کی شکست ہوتی چاہے وہ جناب ابو صلی اللہ کو تبید کیا جائے چاہے جناب میسم کی زبان کٹی جائے یہ حکومتوں کی مجبوری ہے کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں جناب زینب صلی اللہ علیہ کو تبعید کیا گیا یعنی شہر سے نکال دیا گیا پھر آپ مصر تشریف لے گئی اور پھر وہ آگے روایت ہے کہ بعض روایتیں کہتی ہیں بعض لوگوں کہنا ہے کہ مصر میں آپ کی شہدت ہوئی بعض کا ماننا ہے کہ نہیں شام میں آکے آپ کا انتقال ہوا وہ تفصیل ہے اس کا پورا پس منظر ہے بھی ہماری گفتگو میں نہیں یہ ثانی زہرہ کی زبان ہے اور ثانی زہرہ کا کردار ہے جو ہمارے لئے نمونہ عمل ہے یہاں پہ ہم ایک جملے چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے ایک جملے میں ہم اس بات کو پیش کر گفتگو کو ختم کریں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ثانی زہرہ نے کہا یزید تو ایسا یزید تو ایسا تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں یزید تو ایسا خب ثانی زہرہ نے یزید کو کہا جیس ساری باتیں پیش کی تو یزید سامنے تھا اس وقت کہنا سخت تھا آج آپ روٹ پکڑے ہو جائیے چولہ پکڑے ہو جائیے ٹھیک ہے کہ بعض جگہوں سے یزید کی حمایت میں آواز بلند ہو رہی ہے لیکن جب خود یزید اتنا کمزور تھا تو یہ بیچار ان کا کیا لیکن پھر بھی سوائے چھوٹے موٹے مزاہمت کے کوئی بہت بڑا اس کے مقابلے میں رییکشن ہونے کے امید نہیں ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یزید کو برا نہ کہا جائے برا ہے اور برا کہا جائے گا کی وقت کے یزید کو برا کہا سرکار سید شہدہ نے اسی لئے آغاز تحریک میں اس بات کو پیش کر دیا میرے جیسا یزید جیسے کی بہیت نہیں کر سکتا معلوم یہ ہوا کہ مسئلہ یہاں پر صرف یزید کی جنگ نہیں ہے یزید جیسے جتنے ہیں سب کی جنگ ہے اب اگر تمہیں زمانے میں کوئی یزید جیسا پیدا ہو جائے تو حسینی کردار سے اٹیچ ہونے اور رابطہ متمسق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تم یزید جیسوں کے مقابلے میں آجاؤ یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یزید کے مقابلے میں یزید کی مخالفت کرنا یہ اس سے ہماری فکر ثابت ہوتی ہے اور وقت کے یزید کی مخالفت سے ہمارا عمل ثابت ہوتا ہے وہ میار ہے جو بھی اس میار سے ملتا جائے گا جو بھی اس میار کے مطابق آتا جائے گا اس سے یہ تیعہ ہوگا کہ یہ یزیدی میار پہ ہے یزیدی کردار پہ یزیدی رکھے نہیں کہیں لوگوں کو پہچنوائیں اپنے آنے والی نسلوں کو پہچنوائیں تاکہ ان کے سامنے ایک میار ہو کی جو بھی اس طرح کا ہے وہ برا ہے اور پھر ان کو اپنے زمانے میں مزداق دکھائیں اور آج کا بہترین مزداق جو مذہب کے ادواز سے بھی اور وطن کی محبت کے عنوان سے بھی جو ہمارے لئے ہماری ذمہ داری ہے جو اس وقت ہمارے ملک میں بدامنی ہے جو غلط حالات ہیں جو لوگوں کا قتل عام ہے جو لوگوں کی عبردرزی ہے جو وطن کی بربادی کی طرف اقدام ہے جو پولٹیکل اٹھا پٹک ہے سیاسی کھیل ہیں ان سارے حالات سے لڑنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اتنی نہیں بلکہ ملک سے باہر نکل کے دنیا کا کوئی بھی ملک حسینی انقلاب صرف کسی ملک کے لئے نہیں ہے کسی شہر کے لئے نہیں ہے حسینی انقلاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے شہر میں جو ظلم ہو اس کے میار عزت ہے اور میار زلط یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی ظلم اور باطل کام کو برداشت کر لے اور قبول کر لے لہذا اگر زیونیزم اور اسرائیل کی طرف سے فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے تو صاحب عزت ہونے کی دلیل یہ کہ اس کے خلاف بولو زلیل ہونے کی زلیل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس پہ ظلم کو قبول کر بیٹھ جاؤ اسی طرح نائجیریا اسی طرح سعودیہ سعودیہ میں بھی ایسا نہیں ہے کہ خود سعودیہ اپنے سعودی جو سٹیزن ہیں جو افراد ہیں انکو پر بھی ظلم کر رہے ہیں بہرائین اور حتی خود اپنا ملک کہیں بھی کوئی ایسا نہیں کہ نہیں فلا مسئلہ حساس ہے اس پر بولنا مناسب نہیں کیوں مناسب نہیں فلا چیز تھوڑا حساس ہے اس پر خاموش رہنا مسلحت نہیں مسلحت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہم کو اچھائی تک پہنچائے اور خاموشی ہمیشہ برائی تک پہنچاتی اس لئے اس خاموشی کے نتیجے میں یہ زیدیت اور قوی ہوتی ہے مضبوط ہوتی ہے تو مسلحت کہاں رہ گئی مفسدہ ہو گیا لہذا ہم اپنی ان ذمہ داریوں کو پہچانے تو میار عزت کی کسی بھی مسئلے میں یعنی انسان نے بدامنی اور برائیوں کو دیکھا اور قبول کر دیا خب اس کا مطلب شکست کھا گیا خب ظلیل ہو گیا بول دیا اس کا مطلب یہ کہ اس نے شکست قبول نہیں کی مغلوب نہیں ہوا خب صاحب عزت ہو گیا امید ہے کہ انشاءاللہ بہرحال اس طالب علمی کے ادباع سے جو حق تھا اس عنوان کا وہ بہرحال ادا کرنا ایک بڑا کام تھا اور بالخصوص اس کے علاوہ بھی جو مطالب تھے بہت سارے وہ اس وقت میں نہیں ممکن ہے کہ سارے مطالب کو پیش کیا جائیں اور ایسا کوئی دعوان ہی کرتے کہ اس موضوع کے حق کو ہم نے ادا کر دیا لیکن حد تل امکان کوشش کی ہے برادران کے ذہن تک ایک مفہوم کسی حد تک کلیر ہو پھر انشاءاللہ وہ کوشش کریں تو مزید آگے ان کے سامنے دروازے کھلیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم حیحات من الزلہ کہیں گے بھی اور حیحات من الزلہ پہ عمل بھی کریں گے ہماری زندگی میں واقعی یہ نعرہ بنجھے اور یہ نعرہ صرف مجلسوں کا نعرہ نہیں ہے یہ نعرہ ریلیوں کا بھی نعرہ اب ٹھیک ہے کہ وہ بیچارے جو دوسرے مذہب والے ان کو عربی نہیں آتی ہے لیکن اگر اس مفہوم کو سمجھ جائیں گے تو شاید ہم سے زیادہ وہ اس نعرے کو لگائیں کیونکہ بہت سے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے مذہب یا ہمارے مسلک سے نہیں ہے لیکن زلط کے خلاف لڑنے کے لیے وہ پیش قدم ہے شاید انہوں نے امام حسین کے درس کو نہیں سنا لیکن اس بنیاد کو جانتے ہیں کہ باطل کے خلاف اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہمارے ذمہ داری کتنی عجیب بات ہے کہ جنہوں نے درس کربلا نہیں سنا ہو وہ آگے پڑھا جائیں اور جن کے پاس کربلا ان کی گھٹی میں شامل ہو وہ خاموش بیٹھے رہ جائیں یہ تاجب کی چیز ہے سب سے آگے ہماری قوم کو ہر بد انوانی کے خلاف ہر بد نظمی کے خلاف ہر باطل کام کے خلاف ہر ظلم کے خلاف سب سے آگے ہماری قوم کو ہونا چاہیئے اس لیے کہ ہم وارث کربلا ہیں ہم سے زیادہ جانے ساری اور قربانی کا سلیقہ کس کو آتا ہے ہم نے تو اس حد تک جانے ساری بس چند جملے مسائب کے اور زحمت تمام ہم نے تو اس حد تک جانے ساری اور قربانی کا درس سیکھا ہے کہ قربانی اور جانے ساری ہمارے لئے سخت نہیں شہزاد قاسم نے کیا کہا تھا احلا من الحسل اس راستے میں موت ہمارے لئے شہز سے زیادہ شیری ہے یہ نوجوان کا نظر ہے نوجوان کا نظریہ ہے کربلا کے درس سے ہم کو یہ نظریہ ملتا ہے کہ حق کے راہ میں جان چلی جائے تو یہ موت لذیذ ترین چیز ہوتی ہے ہمارے نزدیک اتنی لذیذ ہوتی احلا من الاصل یعنی شہز سے زیادہ شیری خوش مزہ اچھا ٹیسٹ اچھے ذائقے کے لئے سب سے زیادہ جو سر فہرس جو چیز گینی جاتی تھی وہ شہد کیونکہ خوش مزہ ہونے کے لئے مٹھاس کی مثال دی جاتی شہز قاسم کا یہ کہنا احلا من الاصل شہز سے بھی زیادہ شیری یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس موت میں جو ذائقہ ہے اس ذائقے کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے یہ شہز ذائقہ سے اور اس پہ سرکار سید شہدہ کی تائی تھے لیکن واقعی کیا عجب موت تھی یہ یہ ذائقہ تھا یہ معنی ذائقہ ہے یہ عزت کا ذائقہ ہے یہ شکست قبول نہ کرنے کا ذائقہ ہے یہ غالب آنے کا ذائقہ ہے یہ وہ ذائقہ ہی جس میں اطاعت الہی کا ذائقہ ہے پریشان تھے مسترب تھے کہ کسی طریقے سے جنگ کی جازت مل جائے سرکار سید شہدہ منع کر رہے تھے کہ بیٹا تمہیں کیسے ہم جنگ کی جازت دے دیں تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں ہے یتیم ہو کمسن بھی نوجوان کہ باپ نے آخری وقت میں بنوان وسیعت ایک تعویز واضو پر باندھی تھی کہ جب کوئی مشکل وقت ہوگا دیکھیں ہماری مشکلات اور اہل بیعت کے مشکلات میں کتنا فرق ہے ہمارے لیے جب ہمارے مادیات پر مشکلات پیش آتی ہیں تو اس کو ہم مشکل وقت سمجھتے ہیں اہل بیعت کیا تین دن سے فاقہ ہے بھوک ہے پیاس ہے اس وقت مشکل سمجھ کے اس تعویز کو نہیں کھولا گیا لیکن جب جان دینے کی بات آئی اس وقت مشکل سمجھ کے تعویز کھولی جا رہی ہے پھر جو ستھ اکبر کی تحریر تھی اس کو سرکار سعید بانوان نے کرتا پہنایا دوسرے حصے کو سر پہ امام کے طور پہ باندھا گریبان کو چاک کر دیا تاکہ دیکھنے والے سمجھ چکیں کہ یہ یتیم بچہ ہے کمسن اور یتیم کسی بھی انسان کے اوپر رحم آنے کے لیے ترحم کے لیے کوئی ایک چیز کافی ہے لیکن یہاں تو قاسم میں اہل حرم میں کئی چیز پائی جا رہی ہیں مسافر ہیں مہمان ہیں بھوکے اور پیاسے ہیں کمسن ہیں یتیم ہیں ان سارے صفات کے ساتھ یہ شہزاد قاسم مقتل میں جا رہا ہے راوی لکھتا ہے کہ ہم نے دیکھا کتنا خوبصورت چاند جیسا چہرے کا نوجوان آ رہا ہے کہا کہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے کہ اگر یہ ہم پہ حملہ بھی کرے تب بھی ہم اس کو جواب نہیں دیں گے وہیں پہ ایک شقی سپاہی تھا اس نے کہا ہٹو ہم جا رہے ہیں اس پہ حملہ کرنے کے لیے عزیز آنے محترم وہ چھوٹا وہ کمسن نوجوان قاسم کہ جب نرگ عادہ میں گیا ایک مطوہ حملہ کرنا شروع کیا یقینا جو شجاعت تھی کئی لوگ واصل جہنم ہوئے آواز آئی کہ ایسے نہیں ان سے جنگ کر سکتے ہو چاروں طرف سے گھیر لو سب نے مل کے گھیر لیا ہر طرف سے یک بارگی حملہ شروع ہوا لو عزیز داروں وہ اے اممو ہمارا آخری سلام قبول ہو یہ آواز دیکھے قاسم گھوڑے سے زمین پہ آئے ہاں آزاداروں یہ کا جب مرحلہ تھا امام حسین کے لیے کہ بھتیجے کی آواز پہ کیسے لب بیک کہیں اے کا جب غزب کے عالم میں حسین جناب قاسم کے طرف بڑھ رہے ہیں راوی ہوڑے تو اس کے سپاہیوں کے گھوڑے قاسم کے جسم کے اوپر سے گزرے ہائے حسین جب قاسم کے پاس پہنچے تو آج اب منظر تھا بھتیجے کے لاشے کو اٹھایا لے کے خیمے میں آئے ام فروہ کے سامنے وہ حدیعہ کو پیش کیا گیا اِنَّا لِللہ اللہ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَجِعُون رِزْحَمْ بِقْزَاهِ وَتَسْلِمْ